ہلو فرنڈس وغا تھا آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انڈیا ایس ایم ایم کے میں سو فرنڈس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو پی بورٹ کے ریزلٹ کے بارے میں جیہاں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے یو پی بورٹ کا جو ریزلٹ تھا وہ چوبیس اپریل کو آنا تھا مگر کرونا وائرس کے چلتے ریزلٹ کے ڈیٹ میں چینجز ہو گئے ہیں جیہاں دوستو آپ لوگوں نے صحیح سنا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یو پی بورٹ کے کلاس ٹینت اور کلاس ٹویلت کا جو ریزلٹ ہے وہ اب کس ڈیٹ میں ڈیکلیئر ہونے جا رہا ہے تو ویڈیو میں انطلق بنے رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ نے یو پی بورٹ کے کلاس ٹینت یا پھر کلاس ٹویلت کے اگزام دیے ہیں اور آپ ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو اس ریڈ آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور اس بیل آئیکن کو دبا لیے اس سے فائدہ یہ ہوگا نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم یو پی بورٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کو انفرمیشن ملے گی سب سے پہلے سو فرنڈس علیہ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنڈس میں آپ کو ڈیریکٹ ویب سائٹ پر لکے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کلاس ٹینت اور کلاس ٹویلت کا ریزلٹ کس ڈیٹ میں ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے تو آپ کو اپنا کروم براؤزر اوپن کر لینا ہے اور آپ کو سرچ کر لینا ہے riajob.in اس کا لنگ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈیریکٹ کروم براؤزر پر بھی سرچ کر سکتے ہیں riajob.in جیسی آپ اس ویب سائٹ پر پہ پہنچیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا جہاں پر آپ کو upboard result 1012 لکھاوا نظر آ جائے گا آپ کو اس پر click کر دینا ہے جیسی آپ اس پر click کریں گے آپ ایک new page پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ کو desktop site open کر لینا ہے ہم یہاں سے desktop site open کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو scroll کرتے ہوئے نیچہ آ جانا ہے یہاں پر آپ upboard related news پر سکیں گے دیکھیں یہاں پر دیرہ کا upboard پرکشہ کے نتیجے اب ماہی کے دوسرے ہفتے میں تو میں آپ کو پوری نیوز پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیا نیوز ہے upboard کی high school اور intermediate پرکشہ کا مولیاکن 2 اپریل تک ٹلنے کے ساتھ یا پڑی رام بھی ٹلنا تیہ ہو گیا ہے نتیجے اب ماہی کے دوسرے ہفتے تک آنے کی امید ہے یعنی کی جو copy checking process تھا وہ ٹل گیا ہے اب جو ہے result آپ کا ماہی کے دوسرے ہفتے میں آنے کے chances ہیں اپ مکہ منتری نے 24 اپریل کو پڑی رام گھوشت کرنے کو کہا تھا اس کے لیے 16 مارچ سے 25 مارچ تک 3 کروڑ سے ادھک کپیاں جا جی جانی تھی board نے پہلی بار 10 دن میں مولیاکن کارے پوری کرنے کا لکشہ رکھا تھا لیکن کروڑا کی دہشت کے کارم مولیاکن 16 دن کے لیے ٹال دیا گیا ہے یعنی کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو result تھا وہ 24 اپریل کو آنا تھا مگر کروڑا وائرس کے چلتے جو copy checking process تھا جو کہ 16 سے 25 مارچ کی بیچ ہونا تھا وہ ٹل گیا ہے اور اب جو copy جو check ہوں گی وہ 16 دن بعد ہوں گی اور جو result ہے وہ بھی مائی کے دوسرے ہفتے میں آئے گا 24 اپریل سے 16 دن جوڑ لیں تو 10 مائی کے آس پاس پڑی رام گوشت کی امید کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی اسی استطیق میں سمبھف ہوگا جب 3 اپریل سے مولیاکن دوبارہ شروع ہو جائے جیسا کہ آپ کو پتا ہے 2 اپریل تک سبھی colleges سبھی institute سبھی schools بند ہیں اور اگر 2 اپریل کے بعد یعنی کی 3 اپریل سے آپ کی copy checking process start ہو جاتا ہے تو پھر مائی کے دوسرے ہفتے میں result آ جائے گا مگر اگر یہ date بڑھ جاتی ہے تو شاید آپ کا result جو ہے وہ تھوڑا اور delay ہو سکتا ہے copy checking process لیٹ ہو جائے گا تو result میں بھی دیری ہو جائے گی ٹھیک ہے 10 وی بالی کی پرکشہ کے لیے 56,118,445 تھے 6 مارچ کو پرکشہ ختم ہونے کے بعد سے ہی پرکشہارتی پڑی رام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کرونا نے ان کا انتظار بڑھا دیا ہے دو سال کے بعد April میں نہیں آئے گا result یعنی کہ پچھلے دو سال سے جو result تھا آپ کا وہ April میں declare کیا جا رہا تھا مگر اس سال جو result ہے آپ کا وہ April میں declare نہیں ہونے کا کرونا وائرس کی وجہ سے کیونکہ کرونا وائرس کی دہشت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور دو April تلق سبھی colleges سبھی institute سبھی schools بند ہیں ٹھیک ہے 24 April کو result دینی کی تیاری تھی لیکن کرونا کے کارٹ دیری ہونا تے ہیں 2019 میں 27 April جبکہ 2018 میں 29 April کو پڑی رام گھوشت ہوا تھا اس سے پہلے 2017 میں 9 جون اور 2016 میں 15 مہی کو result جاری ہوا تھا یعنی کہ 2019 میں 27 April کو آیا تھا result اور 2018 میں 29 April کو آیا تھا یعنی کہ دو سال سے جو result تھا آپ کا وہ آپ کا April میں آ رہا تھا اور اس سے پہلے جون میں آ رہا تھا مگر دو سال کے بعد اب آپ کا جو result ہے وہ آپ کا مہی نے آئے گا کرونا وائرس کے چلتے ہیں یہاں پر آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انتظار بڑا اپ مکھے منطری نے 24 April کو result گھوشت کرنے کو کہا تھا کرونا کے کارنار مولیاکن 2 April تک ٹلنے سے دیری ہوگی ہائی سکول انٹر کے 56 لاکھ چھاتر چھاترہوں کا بڑے گا انتظار تو یہاں پر یہ بات تہہ ہے کہ آپ کا جو result ہے وہ اب ڈیلے ہو گیا ہے یعنی کہ جو 24 April کو آپ کا result آنے تھا وہ اب مہی کے دوسرے ہفتے میں آئے گا وہ بھی تب جب آپ کا مولیاکن 3 April سے دوبارہ سے start ہو جائے گا اور اگر مولیاکن start نہیں ہوتا تو یہ date اور بھی بڑھ سکتی ہے آپ لوگ چینل کو subscribe کر لیے کیونکہ UP board سے related کوئی بھی result کی update آتی ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے مادم سے پہنچا دوں گا so friends I think آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر کوئی بھی کوشن ہے تو آپ لوگ comment section میں comments کر کے پوچھ سکتے ہیں instagram پر follow نہیں کر رکھا تو link description میں instagram کا وہاں جا کے وہاں پہ بھی کوئی بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں so friends آج کس ویڈیو میں تنہی ہو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو please ویڈیو کو like کر دیے گا channel پہ نیوے چینل کو subscribe کر دیے گا thank you friends have a nice day